اسلام علیکم قائچ ساب سے پہلے تو آپ کو میں یہ فیڈ دکھانے جا رہا ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نمبر یہ ڈیفرین نمبر ہوتے ہیں ہر قسم کے لیدہ لیدہ کو ابھی بچے کے فیڈ آئی ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ وہ فیڈ دکھا رہا ہوں اس طرح کے یہ شیڈ میں دیکھیں یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم جس کو جوزے بولتے ہیں یہ شیڈ میں ابھی سبھی پھلا رہے ہیں ابھی نئے آیا ہیں جو ان کے ہچری ہوتی ہے وہاں سے آیاں ہیں تو یہ دیکھ لیں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اب سبھی سبھی لوگ جو لبر والے ہیں وہ شیڈ میں پھیلا رہے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھ لیں اور ماشاءاللہ کیڈیو بھی بنا رہے ہیں کیامرامین جو ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے خانوں سے نکال کر برتنوں سے جو heat up نکال کر پھیلا رہے ہیں چھڑ میں ملک صاحب آ رہے ہیں دیر یہ یہ دیکھیں آپ یہ ما شاء اللہ کتنی پیارے لگ رہے ہیں سبی بچے کتنے پیارے ہیں سبی کے سبی تو یہ دیکھیں یہ ان کے اوپر ہم چھڑی چلا رہے ہیں تاکہ یہ بیٹھے نہ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی یہی پروبلم ہے کہ یہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر مر جاتے ہیں ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دینا ہوتا ہے یہاں شیڑ میں تو یہ دیکھ لیں شیڑ کے نیچے تو پڑی ہے نیچے جو آپ بچوں کے نیچے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ پھر برتن پڑے ہیں دو قسم کی یہاں پر برتن ہے ایک تو یہ پانی کے برتن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے بھرے پڑے ہیں یہاں سے جو ہے بچے پانی پیتے رہتے ہیں جب خالی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بھر دیا جاتا ہے سب لبر والے ایک ایک کر کے بھر دیتے ہیں اور دوسرا نمبر پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دوسرا نمبر پر آپ برتن دیکھ رہے ہیں یہ ان میں جو ہے فیڈ ڈالی جاتی ہے یہ جو ہے خوراک ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی کوچ اس طرح ہوتی ہے خوراک ڈالتی ہیں اور پھر یہ کھاتے رہے ہیں جب خالی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پھر دیا جاتے ہیں برتنوں کو سبی برتنوں کو اوپر جو آپ بلیک کلر کا کپڑا دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ یہ شیٹ کے باہر جو پنکھے لگایا جاتے ہیں جب گرمیوں ہوتی ہیں تو جب اندر تیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو پھر ان کو چلایا جاتا ہے تو پھر جو گرمی اندر کی ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتی ہے جو تیمپریچر برکرہ رکھنا پڑتا ہے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ وہ برتن پڑے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ اب خالی پڑے ہیں جب پھراکن میں ڈالنی ہوتے ہیں ڈال دیتے ہیں یہ تیمپریچر ہے تیمپریچر کے ساتھ سے چلنا ہوتا ہے تیمپریچر میں شیڈ میں کتنا تیمپریچر ہے یہ لوگ ہے یہ وہ تیمپریچر جو اندر بتاتا ہے اس مطابق جو ہیٹ رکھنی پڑتی ہے تو یہ بلیک کلر کا کپڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں پھر بھی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں برتن کو میں یہ کس طرح کے برتن ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ کتنا پڑھ رہا ہوں یہ جو آپ بلیک کلر کا کپڑا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہیٹ آتی ہے اور کہاں سے ہیٹ آتی ہے میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ یہاں سے ہیٹ آتی رہتی آتی رہتی اور باہر کہاں سے ہیٹ آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے یہ بہل لمبا جو ہے کپڑا ہے اسی Amta blyder یہ ان میں لنے چائیے ہیٹ جاتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دیکھا ہے یہ ہیٹ جاتے رہتے ہیں اور اندر ساتھ بہت گرمی ہوتی ہے کچھ اس طرح کم برbleت ٹمپریچر ہوتا ہے یہ شیٹ کے لمبائی دیکھ وہ ہے یہ شیٹ کی بیک سیڈ ہے فرانت میں نے دکھا ہی نہیں آپ لوگوں کو یہ بیک ست کے میوہ Bangãy میں دکھا ل OLI جاتی ہے یہ برتن پڑیں ہیں جب یہ ان میں فیڈ جالی جادے جب مرگی بڑی ہوتی ہے تو ابھی تو بچیں فیڈ کہاں سے ڈال جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فیڈ جو ہے اوپر والی سیٹ سے ڈالی جاتی ہے یہ یہاں سے ڈالی جاتی ہے اور یہاں سے پھر مرگی کھاتی رہتی ہے ایٹومیٹا کی یہاں سے کھاتی رہتی ہے جب مرگی بڑی ہو جاتی ہے تو یہ وہ سبی برطن پڑے ہیں ابھی یوز میں ہیں نہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ دیکھ لیں ماشاءال کتنی پیارے بچے جو برطن ہیں یہ وہ کھڑے پڑے ہیں یہ یہ کو جس طرح کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے یہ پلیر لگائی جاتی ہے یہ دو کھانے پان جانے پھر ایک نیچے کھانا ایک اوپر کھانا اور یہاں سے پھر جو ہم انڈے اٹھاتے ہیں جب مرگی جہاں پر بیٹھ جاتی میرا مطلب ہے جو پھر انڈے نکال دیتی ہے تو پھر جہاں سے ہم جو ہے اٹھاتے رہتے ہیں انڈے اور ڈیفرینٹ قسم کے جو آگے کھٹے لگائے جاتے ہیں پھر ایک سے چکتے ہیں پھر دوسرے پھر دیسرے سے اسے جہاں سے اسے چکتے جاتے ہیں اور پھر آگے چلتے جاتے ہیں یہ ابھی یوز میں ہے نہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی